اسلام علیکم اس لیکچر میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ریگریشن اور کلاسیفکیشن کے اندر کیا کیا فرق ہوتے ہیں ٹائم زیادہ کے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ مشین لرننگ کے اندر جو مین کلاس ہے that is called ریگریشن اور جو دوسری سائیڈ پہ آتی ہے ہمارے وہ ہوتی ہے جناب کلاسیفکیشن اس سے بھی پہلے آپ کو میں نے سکیلز آف میئرمنٹ بتائی تھے پچھلی کلاسوں کے اندر سکیلز آف میئرمنٹ کیا ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا جسکیل آف میئرمنٹ چار قسم کے ہوتے ہیں ان چار کے چار اقسام کو پہلے انہوں نے نظر رکھتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے جوہی نومینل سیکنڈ ہوتا ہے آرڈینل تھرڈ ونیز انٹرول اور فورت ونیز ریشو یہ چار قسم کے میں نے آپ کو بتایا تھے اب ان میں سے جو اوپر والے دو ہیں نومینل اور آرڈینل ان کو بولتے ہم کٹیگوریکل ویریے بلز ہے اس پر اور یہ جو دو نیچے والے ہیں ان کو ہم نومینل کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں اب یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کٹیگوریکل اور نومینل ویریے بلز کے اندر کیا فرقیا نیکسٹ ہم چلتے ہیں اب ریگریشن اور کلاسیفکیشن کی پرابلم کے اندر ریگریشن وہ والی پرابلم ہوتی ہے جس کے اندر ہم نومینل ویریے بل کو پریڈکٹ کرتے ہیں یعنی کہ جو پریڈکٹ کرنا ہے آپ نے that is a numeric ویریے بلز اور کلاسیفکیشن کے اندر جس چیز کو آپ نے پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے that is called a categorical ویریے بلز ویریے بلز کو پریڈکٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ریگریشن کی پرابلم ہوگی اب اس کے اندر ایک اور سائنس ہے وہ سائنس کیا ہے کلاسیفکیشن کے اندر فردر آپ کی تین قسم کی کلاسیفکیشن ہوتی ہے پہلی ہے بائنری کلاسیفکیشن سیکنڈ ون is ملٹی کلاس کلاسیفکیشن اور دہ تھرڈ ون is ملٹی لیول کلاسیفکیشن یہ تین قسم کی ہے بائنری کا مطلب ہے کوئی چیز ہے یا نہیں ہے zero یا one female ہے یا male ہے اگر ہم نے پریڈکٹ کرنا ہے cat ہے یا نہیں ہے cat yes اور no مطلب جب آپ کا boolean یعنی کہ yes اور no true اور false کی condition آپ دیکھیں گے تو تب آپ کا وہ ہوگا بائنری کلاسیفکیشن ملٹی کلاس کلاسیفکیشن میں کیا ہوگا آپ کے پاس cat ہے dog ہے یا آپ کہہ لیں کہ ایک آپ کے پاس rabbit ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک کلاس اسائن کرنی ہوتی ہے اپنی پریڈکشن کو using machine learning اس کو بولتے ہیں ملٹی کلاس اسی طریقے سے اگلی ہوتی ہے ملٹی لیبل کلاسیفکیشن which is very important اور اس کی اگزیمپل کو اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو ہمارے پاس جو آج کل فلمز ہوتی ہیں یا موویز ہوتی ہیں اس کے اندر جو genre ہوتا ہے آپ ایک ہی فلم کو categorize کر سکتے ہیں کہ یہ action بھی ہے اسی فلم کا دوسرا tag ہوگا thriller بھی ہے اور اسی کا تیسرا tag ہو سکتا ہے یہ comedy بھی ہے تو ایک ہی چیز کو different classes assign کرنا this is called ملٹی لیبل کلاسیفکیشن اچھا یہ تین قسم کے کلاسیفکیشن آپ کے سمجھ آگی ہوں گی اب ہم بات کرتے ہیں regression کے اندر regression کے اندر صرف اور صرف آپ نے numeric value کو predict کرنا ہوتا ہے وہ کسی بھی قسم کی regression ہو and that's how وہ look into the machine learning problem of the regression this is all about regression versus classification اگر آپ کے mind میں کوئی example ہے تو ضرور بتائیے گا regression کی ایک example دے کے میں اس ویڈیو کو end کرتا ہوں یہاں پہ اگر آپ نے کسی کی gender پتا کیا تھا تو وہ تھا binary classification اگر اسی کا یا کسی اور چیز کا ہم weight یا height measure کریں اور اس کو ایک numeric quantity continuous یا integer کے اندر لکھیں تو وہ ہمارے پاس ایک numeric quantity ہوگی اور اس طرح ہم regression problem کو اچھے طریقے سے handle کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھیں like کر دیں share کر دیں subscribe کر دیں نہیں کرنا تو کم از کم سنتے رہے گے take care اللہ حافظ